اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے شیطان مردود سے میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں ثم اتبع سببا اس نے پھر ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان ایک درے تک پہنچا تو ان کے اس طرف اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا انہوں نے درخواست کی کہ ایز القرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات کا بندوبست کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پروردگار نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہی بہت ہے تم البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کیے دیتا ہوں مجھے لوہے کی سلیں لادو چنانچہ وہ فراہم کر دی گئیں یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو کہا کہ دھونکو حتا کہ جب اس کو آکھ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تامبہ انڈیل دوں فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَا سو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج و ماجوج اب نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا ذلقرنین نے کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے پھر جب میرے پروردگار کے وعدے کا ظہور ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ پر حق ہے